موسیقی آروپیوں نے درگا دیوی کا ہاتھ بھی توڑ دیا ہے ستھانیہ لوگوں اور بھکتوں نے اس گھٹنا سے ناراض کی جتائی ہے اس بات کی سوچنا ملنے پر بیگم بزار سے پولیس کرمیوں کی ایک ٹیم نے گھٹنا ستل کا نیرکشن کیا ہے ہائیدروات کے نام پلی میں کچھ اگیات لوگوں نے درگا پوجہ پنڈال میں توڑ فوڑ کی ہے جی ہاں اس معاملے کی جانکاری آئیو جکوں کو شکروار کی صوبہ لگی وہاں یہاں پر پوجہ کرنے کے لیے آئے تھے میڈیا ریپورٹس کے بطابک آئیو جکوں نے بتایا کہ گروہوار کی رات ڈانڈیا کارکرم ہونے تک پولیس وہاں پر تینات تھی یہاں پورا گھٹنا کرم کتنے بجے ہوا ہے اس بات کی جانکاری بھی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے آئیے دیکھتے ہیں اس پر ہماری ایک خاص ریپورٹ اس گھٹنا کی جانکاری پولیس کو دی گئی اس کے بعد بیگن بزار سے پولیس والوں کی ایک ٹیم نے گھٹنا ستھل کا نیرکشن کیا پولیس نے معاملے میں کاروائی کا بھروسہ دیا ہے اس گھٹنا کے بعد لوگوں کا بھاری گصہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ پردشنی سوسائٹی اور کرمچاریوں دوارہ ہر سال دیوی کی مورتے ستھاپت کی جاتی ہے آئے جوکوں نے بتایا کہ یہاں آروپی جب پنڈال میں گھسے تو سب سے پہلے انہوں نے وہاں کی لائٹ کارٹ دی اس کے بعد انہوں نے وہاں پر لگے ہوئے سبھی سی 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 ٹی وی کیامروں کو بھی اپنا نشانہ بنایا اسی وجہ سے گھٹنا کا کوئی بھی سی سی ٹی وی فٹیج سامنے نہیں آ پایا ہے اتنا ہی نہیں آروپیوں نے بیری گیڈنگ بھی ہٹا دی ہے اور پوجہ کا سبھی سامان بھی فیک دیا ہے اس گھٹنا سے گھسائے لوگوں نے آروپیوں کو پکڑنے اور کڑی سے کڑی سزا دینے کی مانگ کر رہے ہیں لوگوں نے سڑک کو جام کر دیا اور ویرود پردشن بھی کیا حالانکہ پولیس نے سبھی لوگوں کو سمجھا بجھا کر شانت کیا اتنا ہی نہیں ستھانیا لوگوں کی مدد سے دوسری مورتی کی ستھاپنا بھی کروائی گئی پولیس گھٹنا کو انجام دینے والے آروپیوں کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے پولیس علاقے میں لگے سی سی ٹی وی فٹیج بھی کھنگال رہی ہے اوشامل اسمبلی جامبہ کنیشن میں اس طرح سے ایکشی نیشن میں رات کے بکتے گھر دھرم کے لوگ آ کر یہاں پر ماں شیرہوہ جی کے مورتی کو اس کے ہاتھ کو توڑنے کا کام کیا گیا جس میں پچھلے کئی دنوں سے حیدرابا شہر میں ہم دیکھ رہے کی ہندووں کے مندیروں کو اور ہندو بھینوں کو روڑ پہ اگر پھرتے لے کے جاتے تو گھر دھرم کے لوگ پکڑ رہے اور مار رہے اور آج ہم دیکھ رہے کی جیسا چنگی چرلا ایریا ہو یا آج ایکشی میشن جو کی جامباگ ڈیویجن میں میرے گھر کے پاس ہی آتا ہے ایسی ان کی اتنی ہمت کیسا ہو رہی ہے کی کلوشامل جیسے ہندو توکے اس شیطر میں لوگ گھر میں گھس کر ماشرہ والی جیسے مرطی کو مندیروں کو توڑنے کا کام کر رہے اب یہ بات برداشت کے بھار ہو رہی ہے اب اتنے دنوں کے بات خاموش 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 ہوتے جارے لیکن میرا پولیس ڈیپارٹمنٹ سے سوال ہے کہ آپ بھار بھار یہ بول رہے کہ ایک بھار بول رہے پاگل ہے مینٹل ہے آکے توڑ گیا ایک جگہ پاگل ہو سکتا ہے دو جگہ مینٹل ہو سکتا ہے لیکن آج کیا بھار رہے گانجا پینے والا ہے آرے گانجا پینے والے کیا ہمارے پاس نہیں ہے کیا مینٹلہ ہمارے پاس نہیں ہے کیا پاگلہ ہمارے پاس نہیں ہے پھر ہمارے پاگلہ ہمارے مینٹلہ دوسرے لوگوں کے پاس جا کر کیوں ان کو نہیں مار رہے کیوں ان کو نہیں توڑ رہے کیوں ہمارے لوگ نہیں مل رہے کیوں ان کے لوگ مل رہے یہ تمام چیزیں اب نوٹیس کرنے والی ہے شہر کے ماحول کو خراب کرنے والا کام یہ کانگریز گورنمنٹ کے طرف سے ہو رہی ہے تیلنگانا کے مکہ منتری ریون تریٹی جب سے مکہ منتری بنے تب سے ہیدر آباد میں کئی نہ کئی کمینل ہونا اور اسو دن اوئی سی جیسے لوگ ہندو درم کی بات کرتے سیکیولرزم کی بات کرتے کیا اس کے موں کو ساف کاتا کیا امائن پارٹی مر گئی میں یہ سوال ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اتنے مندیروں کو توڑا جا رہا ہے اتنے لوگوں کو چھےڑا جا رہا ہے کیوں اب تک ان کا جواب نہیں آرہا اب یہ پرداشت ہونے والی بات نہیں میں پولیس دیپارٹمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں اگر ایسی پاگل آگر روڑ پہ مندیروں کو توڑنے کو ملے گے پھر ہم بھی پاگل بنیں گے پھر ہم کان کان جاتے ہیں پھر اس کا جواب بھی کوئی نہیں دے سکتا سوطروں کے انوصار ایک بیان میں بیگم بزار پولیس سٹیشن کے انکسپیکٹر ویجے نے بتایا ہیدرباد کے بیگم بزار پولیس سٹیشن کے سیما میں نامپلی پرداشنی میدان میں ایک درگا پوجا پنڈال میں اگیات لوگوں نے ہنڈی دان پیٹی کو ایک طرف خسکا دیا جس سے دیوی درگا کی مورتی کا ہاتھ گر گیا آئیو جکوں نے شکایت درج کر آئی ہے اور پولیس نے ماملہ درج کر لیا ہے ماملے کی جانچ چل رہی ہے خاص کبروں کے لیے جڑے رہے ہیں ہم سے دیکھتے رہے ہیں فور سائٹس ٹی وی